یہ ہے کہ وہاں پر علاقہ کی مصروف ترین گلی ڈسپیوے چار سکولز موجود تھے ہیں انتظامہ نے اسے بند کر دیا ہے وہاں پر لوگ سلاپہ احتجاج ہیں انتظامہ سے اس شہرہ کو اس گلی کو کھولنے کا مطالبہ کر رہے ہیں کیا معاملات ہیں یہ جانے گا مقصود الہی سے مقصود الہی کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی بلکل اس وقت ہم ملہ دارالسلام ملہ سلطانپورا کے مین رستے پر موجود ہیں جہاں پر آج اے سی صاحبہ خود دائیں ان کے ساتھ حملہ آیا پولیس والے آئے اور انہوں نے آکے اس مین رستے کی اوپر بہت بڑی دیوار کھڑی کر کے ان تمام لوگوں کا رستہ بند کر دیا اس رستے سے تقریبا جو گزر گا ہے اس کے آگے تقریبا تین سے چار سکول بہت بڑے بڑے سکول ہے دانش پپل سکول ہے فاطمہ سکول ہے اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر بہت بڑے مدرسی ہیں ہمارے ساتھ کچھ اہل علاقہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں یہ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے اسلام علیکم جی یہ اہم محلہ سلطانپورا کے رہیشی ہیں جو کہ جی ٹی روڈ کے بالکل ہی ساتھ ہے اور اس میں درمیان سے ریلوے لین گزرتی ہے آج تقریبا بارہ بجے کے لبکہ ایسی صاحب سمڑے آل سونیا صدف اور متعلقہ ایس ایچو اور اپنی ٹیم اور الائٹ فورس اور تحصیل دار کو ساتھ لے کر انہوں نے اس راستے کو بند کر دیا جو کہ عرصہ تقریبا پچاس سال سے پوری عبادی کو جا رہا تھا اور سمڑے آل کی تقریبا آدھی سے زائد عبادی جو ہے اس راستے سے گزرتی ہے سمڑے آل نہر ڈگری کا لے کر اڈے تک یہیں ایک راستہ ہے اور اڈے کے بعد سمڑے آل موڑ کا اور ایک پھاٹا کا راستہ ہے اس راستے کو انہوں نے اپنی موجودگی میں بند کر دیا ہے دیوار لگا دی گئی ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ الیمنٹری سکول ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ مسلم عوامی آئی سکول ہے جن کے بچے جو ہیں دوسرے علاقوں سے اسی جگہ سے گزرتے ہیں اور یہ راستہ آج انہوں نے بند کر دیا ہے اور چھٹی کے وقت تقریبا دو بجے بچیاں زلیل و خار ہوتی رہی ہیں بچے چھوٹے چھوٹے جو کہ پانسے لے کر بارہ چودہ سال کی عمر تک ہیں ان کی گاڑیاں روڈ کے پر کھڑی ہوتی ہیں جو ان کے ڈرائیور ان کے وارث جہاں وہ چیخو پکار کرتے رہے اہل محلہ بھی آکے احتجاج کرتے رہے لیکن انہوں نے کسی ایک ہی نہیں دنی اور انہوں نے لجائز اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس راستے کو بند کر دیا ہے جس کی بجا سے اس علاقے کے تمام لوگوں کو دشواری کا سامنے ہے ایمرجنسی ہو سکتی ہے اتھے سب ریال سے اور وہاں کے صورتحال آپ نے ہوای ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین پھول لگر سے ایک ریپورٹ آپ کے سامنے رکھیں گے